بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹو جس کا نام ہے سیٹس فنکشنز اینڈ گروپس اور اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز ٹو پانٹ فور سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز ٹو پانٹ فور کا قویسن نمبر ون جو ہے اس کی سٹیٹمنٹ یہ ہے write the converse write the converse inverse and contrapositive contrapositive of the following یعنی کہ ہمیں چار پارٹس اس قویسن میں گون ہیں ٹھیک ہے اور ہر ایک کا ہم نے جو ہے وہ converse بھی find کرنا ہے inverse بھی find کرنا ہے اور contrapositive بھی find کرنا ہے ٹھیک تو converse کیا ہوتا ہے inverse کیا ہوتا ہے converse کیا ہوتا ہے inverse کیا ہوتا ہے contrapositive کیا ہوتا ہے ہم اس لیکچر سے پہلے introductory lecture میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ converse کیا ہے inverse کیا ہے contrapositive کیا ہے اور یہ کس کس طرح سے find کی جاتے ہیں اور اب ہم جو ہے اس یعنی کہ exercise پہ آتے ہیں exercise 2.4 اور question number 1 کا part number 1 ٹھیک ہے اس میں سے ایک part میں solve کروں گا باقی parts آپ خود سے try کیجئے گا اس لئے پہلا part سمجھنا بہت یعنی کہ important ہے آپ اس کو سمجھ لیں گے تو باقی parts آپ خود سے solve کر سکیں گے آسانی کے ساتھ ٹھیک ہے تو part number 1 میں جو ہمیں given ہے negation p implies q یہ ہمیں given ہے اس کا ہم نے سب سے پہلے converse find کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے کیا find کرنا ہے converse find کرنا ہے تو converse کس طرح سے find کیا جاتا ہے اگر آپ اس کی یعنی کہ implies کے بعد جو q ہے اس کو implies سے پہلے لے ہیں اور negation p یعنی implies سے پہلے جو کچھ ہے اس کو اس کے بعد لے جائیں تو یہ اس کا converse آ جائے گا مطلب کہ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ q implies negation p اس کا converse بنتا ہے ٹھیک ہے تو اب کیا کرنا ہے یہ تو converse ہم نے find کر لیا اب ہم آتے ہیں inverse کی طرف inverse کس طرح سے find کیا جاتا ہے inverse یہ ہے کہ یعنی کہ negation آپ find کر لیں جو بھی statement آپ کو given ہے اس کی negation آپ find کر لیں کس طرح سے negation find کریں گے negation اس طرح سے find کریں گے دیکھیں جو statement جیسے لکھی ہے وہ تو ایسی رہے گی لیکن ہر ایک کی آپ نے negation find کرنی ہے جس طرح سے negation of p ہے اگر آپ negation of p کی دوبارہ سے negation find کریں گے تو وہ positive ہو جائے گا مطلب کہ negation of negation p جو ہے وہ کس کے equal ہوتا ہے p کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر negation of p کو صرف ہم p لکھتے ہیں اس کا inverse ٹھیک ہے اس کے بعد implies as it is رہے گا اور q کا negation ہم find کر لیں گے مطلب کہ negation of q یعنی کہ ساتھ میں negation کا sign آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کا inverse ہے مطلب جو جو بھی آپ statement میں given ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے اس کا negation find کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کا opposite آپ اسے کہہ سکتے ہیں آپ نے اس کا find کر لینا ہے تو negation کا opposite positive ہو جاتا ہے اور جو positive ہے ٹھیک ہے term اس کے ساتھ جو negation کا sign آ جاتا ہے جس طرح سے یہ ہم نے q کے ساتھ لکھا اچھا یہ تو ہو گیا inverse third one ہے contra positive ٹھیک ہے contra positive بھی ہم نے find کرنا ہے چلیں ہم اس طرف آتے ہیں contra positive find کرنے کی طرف اچھا contra positive کس طرح سے find کیا جاتا ہے یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں لیکن اب یہاں پر ہم نے imply کرنا ہے ٹھیک ہے تو کس طرح سے apply کریں گے کہ آسان سے میں طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر converse موجود ہے تو converse کا آپ inverse find کر لیں یہ inverse ہم نے کس کا find کیا جو ہمیں statement given ہے ٹھیک ہے یہ negation of p implies cube اس کی ہم نے inverse find کیا لیکن اگر آپ پہلے converse find کریں اور converse کا negation یا inverse find کر لیں تو آپ کے پاس contra positive آ جاتا ہے ٹھیک ہے جس طرح سے میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ converse ہمیں given ہے اس کا میں inverse find کر لیتا ہوں مطلب کیوں کا negation کیوں ہو جائے گا اور implies as it is اور negation of p کا جو inverse ہے وہ کیا ہو جائے گا positive p ٹھیک ہے تو یہ یعنی کہ contra positive اس کا بن جاتا ہے تو یہ تھا question number one کا part number one اور باقی parts آپ اس کے خود سے solve کریں گے اب ہم next question یعنی کہ question number two کی طرف چلتے ہیں question number two کی statement میں لکھتا ہوں question number two کی statement ہے construct the truth table for the falling statements for the falling statements اس میں بھی ہمیں تین جو ہے parts given ہیں اس question کے تو ہم اس میں سے جو ہے first part solve میں کر رہا دوں گا ٹھیک ہے باقی parts آپ خود سے practice کے لئے آپ خود کریں گے تو part number one اس کا سمجھنا important ہے تو آپ اس کو سمجھئے part number one میں جو statement ہمیں given ہے وہ میں یہاں پر لکھ رہا ہوں statement ہے p implies negation p اور یہ bracket میں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اور کا sign ہے اور پھر p implies q ہے ٹھیک ہے تو یہ statement ہے اس کا ہم نے truth table بنانا ہے تو truth table کس طرح سے بنایا جاتا ہے وہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں پھرے لیکچر میں ٹھیک ہے اب ہم دوبارہ سے اس کو exercise solve کریں تو چلے یہاں پر آپ کی practice ہو جائے گی اس کی تو سب سے پہلے تو ہم truth table کے لئے interest میں لکھوں گا ٹھیک ہے سب سے پہلے p کیونکہ p اور q اس statement میں آ رہے ہیں نا تو سب سے پہلے ہم p لکھیں گے اس کے بعد q آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں کیا case میں چاہیے ایک تو negation of p چاہیے ٹھیک ہے negation of p اس کے علاوہ negation of q اس میں موجود نہیں ہے تو وہ find کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو negation of p ہم find کریں گے چلیں سب سے پہلے تو p اور q جو ہے اس کو تو ہم لکھتے ہیں نا p اور q p کیا چیز ہے پ ہم اس طرح سے لکھتے ہیں true true false false اور پھر q ہم کیا لکھیں گے q ہم لکھیں گے true false and true false true false and true false یہ یعنی کہ p اور q کے attributes آگئے یہاں پر ٹھیک ہے اس کے بعد negation of p ہم نے find کرنا ہے ٹھیک ہے تو negation of p ہم find کرتے ہیں negation of p کیا ہے یہ p ہمیں given ہے ٹھیک ہے اس کا opposite ہم نے find کرنا ہے negation کا مطلب opposite ہی ہوتا ہے تو true کا false ہو جائے گا یہ بھی true کا false ہو جائے گا false کا true ہو جائے گا اور یہ false ہے تو یہ true ہو جائے گا مطلب opposite of p ہم نے find کر لیا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر موجود ہے اس لئے ہم نے پہلے find کر لیا اس کے بعد ڈبراکٹس کو solve کرتے ہیں یعنی کہ ڈبراکٹ میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ڈبراکٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے p implies negation p ٹھیک ہے اب یہ ہم نے find کرنا ہے کیونکہ اب p بھی ہمارے پاس موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ negation of p بھی ہمارے پاس موجود ہے تو ان دونوں کو use کرتے ہوئے ان کا implies ہم find کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو کس طرح سے آئے گا کہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ implies صرف صرف تب false ہوتا ہے جب اس کا پہلا جو جو بھی term ہے وہ true ہو اور second one term جو ہے وہ false ہو ٹھیک ہے صرف تب false ہوگا otherwise باقی سب میں وہ true ہوگا تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہم نے p کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور negation of p کو دیکھنا ہے تو اس میں پہلا true یہ ہے اور پھر اس کے بعد false ہے true false پہ یعنی کہ true false پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ false result دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بھی true false آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ بھی false result دے گا اس کے بعد false true کو true ہی دے گا اور false true پہ یہ بھی true دے گا اچھا یہ ہمارے پاس p implies negation of p کا یعنی کہ results آئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں اور کہہ چاہیے p implies q یعنی کہ ایک بریکٹ ہم نے solve کر لی اب ہم second bracket کے اوپر آتے ہیں اس میں ہمیں find کرنا ہے p implies q چلیں چلیں p implies q کس طرح سے ہم find کریں گے کہ یہ p ہمارے پاس موجود ہے چلیں ہم یہاں سے یہ میں rep کر دیتا ہوں کیونکہ اب جو جو ہم نے نظر میں رکھنے ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ p اور q کے درمیان implies ہے ٹھیک ہے تو جہاں پر پی true ہو اور q false ہو وہاں پر false دے گا result مطلب کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے true false تو یہاں پر false result آئے گا باقی سب آپ دیکھ لیں کہیں پہ بھی true false نہیں بن رہا تو سارے true آئیں گے اس کے results ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا یہ table بنا اس کے بعد last one کیا ہے کہ یہ bracket کا result اور اس bracket کے result کے درمیان ہم نے اور find کرنا ہے مطلب یہ ہے کہ پی implies نیگیشن پی اور پی امپلائز q کے درمیان ہم نے اور find کرنا ہے تو چلیں ہم اس کے درمیان اور find کرتے ہیں اور میں کیا ہوتا ہے اور میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی true ہو تو result میں true آئے گا ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ first bracket ہے یہ second bracket ہے ٹھیک ہے ان دونوں کے درمیان ہم اور find کر رہے ہیں تو ان دونوں کے درمیان کوئی بھی یعنی کہ true ہو تو آپ کے پاس result میں true آئے گا ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ یہ true ہو گیا کیونکہ ان دونوں میں سے ایک true ہے یہ true ہے اس کے علاوہ ان دونوں میں سے کوئی true نہیں ہے دونوں false ہیں تو یہ false result دے گا اور یہ دونوں ہی true ہیں تو یہ true result دے رہا ہے اور یہ بھی دونوں true ہیں تو یہ true result دے رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ مطلب کہ اس کا جو ہے ہمارے پاس truth table آ چکے کس طرح سے بنایا جاتا ہے truth table construct کیا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے اور نہیں سمجھائی تو آپ ویڈیو کو revise کر سکتے ہیں ٹھیک ہے rewind کر کے آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان ہے کوئی اس میں مشکل وہ چیز نہیں ہے کہ آپ کو سمجھنا آئی ہو اچھا اب ہم جو ہے یہ تو question number two کا part number one تھا باقی دو parts آپ کو سے solve کریں گے next part next question پر جم کرتے ہیں question number three ہے question number three میں ہے show that show that that each of the following statements each of the following statements is tautology 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 کیا ہوتا ہے tautology ہم پہلے دیکھ چکے ہیں لیکن میں دوبارہ سے revise کر دیتا ہوں کہ tautology کیا ہوتا ہے کہ جس کا result ہمیشہ true آئے ٹھیک ہے مجھے truth table میں جس کا result ہمیشہ سے ہمیشہ true آئے وہ tautology کے لاتا ہے تو چلیں ہم یہاں پر اس کا truth table بنا کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو اس کا میں part number one لکھتا ہوں ٹھیک ہے اس میں جو ہمیں statement given ہے وہ میں لکھتا ہوں پہلی statement ہے p and q اور یہ bracket میں اس کا implies with p ٹھیک ہے p and q implies p یہ ہے ٹھیک ہے تو if p and q then p اس کو اس طرح سے بھی پڑا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو چلیں اس کا ہم truth table بنا کر دیکھتے ہیں کیا اس کا result واقعی true آتا ہے سائروں کا تو یہ totology ہوگی otherwise یہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے ہم نے show کرنا ہے تو obviously اس کا result true آنا چاہیے تو تو چلیں ہم یہاں پر build کرتے ہیں construct کرتے ہیں اس کا truth table سب سے پہلے p اور اس کے بعد q ٹھیک ہے تو p کیا کیا ہوگا true true false false true true false false اور q بھی ہم لکھ لیتے ہیں true false and true false ٹھیک ہے یہ ہم نے p کیوں رکھ لیا اس کے بعد کیا ہے اس میں کوئی negation نہیں ہے ٹھیک ہے تو صرف پہلے bracket ہم لکھ لیتے ہیں p and q ہم نے find کرنا ہے پہلے p and q p اور q دونوں ہمارے پاس موجود ہیں تو ان دونوں کے درمیان and operation perform کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا result دیتا ہے ہمیں p and q کا result دیکھ لیتے ہیں p and q and operation کا result کیا ہوتا ہے کہ دونوں جب true ہوں گے تب ہمارے پاس result میں true ہوگا otherwise کوئی ایک بھی false ہوگیا تو ہمارے پاس result میں false ہوگا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں true ہیں تو یہاں پر اس کا result true آ رہا ہے اور باقی میں کوئی بھی دو true نہیں ہے تو سب کے سب یہ false ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ p and q کا result آ گیا اس کے بعد اس کا implies ہم نے find کرنا ہے with respect یعنی کہ p تو یہاں آپ کہہ سکتے ہیں p and q if p and q then p ہم نے find کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلے میں آگے لکھ بھی دیتا ہوں if p and q then p اس کا result کیا بنے گا اس کا result یہ بنے گا implies تو ہم پچھلے میں بھی یعنی کہ کوئشن میں دیکھ چکے ہیں تو پہلے اس کو آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کو دیکھنا ہے مطلب اگر اس میں سے کوئی true ہو اور اس کے ساتھ false ہو تب ہمارے پس result میں false آئے گا otherwise باقی سب میں true آئے گا ٹھیک ہے تو یہ true ہے اور یہ true ہے تو یہ تو true ہی رہے گا باقی تو اس میں پہلا true آئی نہیں رہا باقی یعنی کہ p جو مرضی ہو یعنی کہ second جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں بے شک true ہو یا false ہو پہلا true ہو اور second one false ہو تب ہمارے پس result میں false آتا ہے تو یہ true تھا صرف اس میں ٹھیک ہے پہلا true تو اس کے بعد false تو اس کے ساتھ ہے نہیں تو یہ true ہی رہے گا باقی سب بھی true ہی آ جائیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ یعنی کہ اس کا result آپ دیکھ سکتے ہیں result میں سب کے سب true ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو statement ہمیں given ہے p&q if p&q then p یہ totology ہے ٹھیک ہے totology کا concept بھی یہاں پر revise ہو گیا اور ہم مارا question number three کا part number one بھی ہاں پر solve ہو گیا ٹھیک ہے باقی parts آپ اس کے خود سے try کریں تو question number four پر ہم jump کرتے ہیں question number four ہے determine weather each of the following statement is our totology یا تو وہ totology ہے یا پھر contingency ہے or an absurdity سب سے پہلے تو یہ سب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ totology کیا ہے ٹھیک ہے totology کیا ہے contingency کیا ہے اور absurdity کیا ہے totology تو ہم نے پچھلے کوشن میں دیکھ لیا کہ جس کا result سب کے سب true آئیں جس کے result میں وہ totology ہوتا ہے absurdity کیا ہوتا ہے جس کے result میں سب کے سب false آئیں وہ absurdity ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ which is always false ہم اسے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی definition میں تو which is always false وہ absurdity ہوتا ہے which is always true وہ totology ہوتا ہے اور contingency ان دونوں کے درمیان میں یا وہ true بھی ہو سکتا ہے false بھی ہو یعنی کہ اس کے mixed result ہوگا بیچ میں true بھی ہوں گے بیچ میں false بھی ہوں گے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ identify کرنا ہے جو بھی ہمیں statements given ہے اس question میں ٹھیک ہے تو ہم پہلی پارٹ ہی اس کا solve کرتے ہیں اور اس میں check کر لیتے ہیں پہلے پارٹ میں جو statement given ہے P and negation P اس کو ہم نے check کرنا ہے تو چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں construct کرتے ہیں truth table اس کا P Q تو ہمیں یہاں پر چاہیے ہی نہیں ٹھیک ہے اور negation P چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد P اور negation P کے درمیان ہم end کا operation perform کر لیں گے سب سے پہلے P ہے تو P true اور false صرف یہ ہم لے لیتے ہیں کیونکہ دو تو ہے نہیں P اور Q ہوتا تو میں true true false فالس لیتا ٹھیک ہے کیونکہ ایک ہو تو دو ہمارے attributes ہمیں چاہیے ہوں گے اور دو P and Q دونوں ہوں تو پھر ہمیں چار attributes چاہیے ہوں گے چلو اب یہاں پر صرف دو true and false میں لے رہا ہوں تو negation of P پھر کیا بنے گا negation of P بنے گا true کا false اور false کا true ٹھیک ہے اب ان دونوں کے درمیان ہم نے end کا operation perform کرنا ہے یعنی کہ P اور negation of P کے درمیان ہم نے end کا operation perform کرنا ہے end کا operation کیا ہوتا ہے کہ دونوں اگر true ہوں گے تب result ہمارے پاس true ہوگا otherwise false ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ لیں true false ہے مطلب دونوں true نہیں ہیں تو ہمارے پاس result false اسی طرح سے false true ہے دونوں true نہیں ہیں تو ہمارے پاس result میں false تو یہ ہمارے پاس جو result آیا ہے اب اس سے ہم identify کریں گے کہ کیا یہ totology ہے contingency ہے یا absurdity ہے تو آپ بتائیں کیا ہوگا یہ بالکل اس کا یہ result میں دونوں false آ رہے ہیں یعنی کہ always false کیا ہوتا ہے absurdity ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اسے کہیں گے it's an absurdity یا it is a statement of absurdity تو اس طرح سے ہم نے یہاں پر اس کو identify کر لیا ٹھیک ہے result کی base پہ تو آگے question number five پر ہم چلتے ہیں باقی اس کے question number four کے باقی parts آپ خود سے try کیجئے ٹھیک ہے تو question number five کیا ہے five بہت important question ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے صحیح سے اس کو سمجھنا بھی ہے اور خود سے بھی solve کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے prove کرنا ہے prove that p or negation p کی کا operation ہے and operation with negation of q ٹھیک ہے اور پھر اس کا اور operation ہے کس کے ساتھ p and q کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ہے left hand side اس کو آپ نے equal prove کرنا ہے کس کے p or negation p and negation q ٹھیک ہے تو یہ left hand side کو ہم نے right hand side کے equal proof کرنا ہے کس طرح سے proof کریں گے دونوں کا ہم tooth table بنائیں گے اور دونوں کے results کو compare کریں گے اگر تو دونوں کے results equal آتے ہیں تو تب ہم کہیں گے کہ ہم proof کر چکے ہیں left hand side کو equal to right hand side ٹھیک ہے چلے ہم اس کو construct کرتے ہیں left hand side کے پہلے result کو میں لے دیتا ہوں p negation p and negation q اور p and q ٹھیک ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں اب یہاں پر میں اس کو جو ہے construct کروں گا چلیں یہاں پر لکھ بلیتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں اب صرف p میں نہیں لوں گا کیونکہ اس میں q بھی آرہا ہے تو ہم p اور q دونوں لینے پڑیں گے ٹھیک ہے تو اس دونوں کے لیے ہمارے پاس combinations کتنے بنتے ہیں چار combinations بنتے ہیں true true اس میں different color کر لیتے ہیں true 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 false false اور اس طرح سے true false true false میں ہمیشہ اس طرح سے لکھتا ہوں آپ یوں بھی کر سکتے ہیں true 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 false false true false false یہ combinations ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے تو یہ p and q میں نے لیا اس کے بعد ہم اس میں کیا کہا چاہیے negation of p بھی چاہیے negation of q بھی چاہیے تو چلیں ہم یہاں پر negation of p بھی find کرتے ہیں پہلے اور پھر negation of q find کریں گے میں تھوڑا قریب کر لیتا ہوں کیونکہ آگے جگہ کم پڑ جائے گی ہمیں اچھا negation of p یعنی کہ یہ p کا opposite true کا false ہو جائے گا یہ بھی true ہے تو یہ false یہ false ہے تو یہ true false ہے تو یہ true negation of q یعنی کہ q کا opposite true ہے تو یہ false false ہے تو true true ہے تو false true یہ negation of p and negation of q ہم find کر چکے ہیں اس کے بعد آپ بریکٹس کو دیکھیں پہلے بریکٹس کو solve کرتے ہیں negation and p کا negation q کے ساتھ and کا operation ہے ٹھیک ہے ان دونوں میں تو یہ پہلے find کرتے ہیں negation p and negation q مطلب negation p ہم find کر چکے ہیں negation q بھی ہم find کر چکے ہیں ان دونوں کے درمیان اب ہم نے find کرنا ہے end کا operation ٹھیک ہے تو end operation آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے دونوں true ہوں گے تو true ہوگا result otherwise باقی سب میں false ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بریکٹ ہم solve کر چکے ہیں اب اس کے بعد second bracket p and q p and q p and q اب ہم find کر لیتے ہیں p and q p and q کیا بنے گا یہ p ہے اور q ہے یہاں پر یہ true آ گیا اور یہ باقی سب فاظ ہو جائیں گے کیونکہ کوئی بھی ان میں سے اب دونوں true true نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس p and q کا result بھی آ گیا اب ہم نے مطلب ہم کیا find کر چکے ہیں اب ہم نے find کیا ہے دو brackets ٹھیک ہے دو brackets کون کون سے ہم نے یعنی کہ یہ p and q find کیا ہے اور negation p and negation q find کیا ہے اب ان تینوں یعنی کہ p اور this one and this one ان سب کے درمیان اب ہم نے true and and اور کا operation perform کرنا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ تینوں میں سے کوئی بھی ایک true ہو تو ہمارے پاس result میں true آ جائے گا آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ true false true ہے تو ایک true تو ہے نہ کم از کم لیسٹ ایک true ہونا چاہیے تو یہ true false false یہ بھی true ہو جائے گا اور یہ false ہے یہ بھی false ہے یہ false یہ false ہو جائے گا اسی طرح سے یہ false ہے یہ true ہے at least one true ہونا چاہیے تو یہ true ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا یہ result آیا left hand side کا اب ہم right hand side کی طرف آتے ہیں right hand side کے لئے بھی ہمیں p اور q چاہیے ہوگا p اور q ٹھیک ہے true true false false true false true false اور right hand side ہے کیا right hand side میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں p اور p اور negation p and negation q یہ ہم نے find کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلیں ہم find کر لیتے ہیں p q کے بعد ہم negation p find کرتے ہیں پھر negation q find کریں گے اور پھر ان دونوں کے درمیان ہم اور find کریں کیوں کے bracket ہے ٹھیک ہے تو پہلے bracket کو solve کریں گے negation p and negation q یہ ہم find کر لیں گے اس کے بعد p اور negation p and negation q q find کر لیں گے ٹھیک ہے تو negation p کا کیا result آتا ہے negation p جو ہے یہ false ہو جائے گا یہ false true true یعنی کہ p کا opposite اور اسی طرح سے false true false to q کا opposite بن جاتا ہے اب ان دونوں کے درمیان ہم نے end find کرنا ہے مطلب کہ جب یہ دونوں true ہوں گے تب ہی result صرف true ہو گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے p یہ p ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا ہم نے اور find کرنا ہے کس کے ساتھ اس bracket کے ساتھ تو چلیں ہم یہاں پر لکھتے ہیں اب اس کا result ٹھیک ہے اور دونوں میں سے یعنی کہ اس میں سے اور اس میں سے true ہے ایک ٹھیک ہے جی true ہے تو پھر true result دے گا اس میں سے اور اس میں سے ایک true ہے ایک ٹھیک ہے اور came corporation ہے تو true result دے رہے ہیں یہ false ہے یہ بھی false ہے توkeitم دنوں میں سے کوئی بھی true نہیں ہے تو یہ false کا result دے گا اس کے بعد یہ false ہے اور یہ true ہے تو tutto at least ایک true ہے تو یہ true result دے گا ٹھیک ہے تو اب آپ ان دونوں کے results کو manufacturer کر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ result left hand sideās result ہمارے پاس یہ سامنے ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے رائٹ انڈ سائٹ کا ریزلٹ بھی ہمارے سامنے ہے اور یہ دونوں ریزلٹس بالکل سیم ہیں ٹھیک ہے تو مطلب کہ ہم پروف کر چکے ہیں لیفٹ انڈ سائٹ کو ایکل ٹو رائٹ انڈ سائٹ تو یہاں پر لیکچر کا ٹائم بھی یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے اور ہماری ایکسرسائز 2.4 بھی یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور یہاں پر ہم اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں موسیقی